موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان جہاں گر سید آپ کے پروگرام رہنماء کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے ناظرین جیس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فرمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی بھی شعبے کی قلیدی شخصیت کو بلاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ذبہ داری قلیدی شخصیت کی یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم کی رہنمائی کریم جہاں کیوس آیا ہے جہاں انتشار ہے جہاں بنگلی ہے تو وہاں روشنی کی قرم دکھا سکے اور یہ بتا سکے کہ نکلنے کا راستہ کیا ہے خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ اکابرین میں سے شمار آپ کا ہوتا ہے راشد نصیم صاحب ہمارے ساتھ ہے نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ایک زندگی گزار دی ہے آپ نے اس تحریک کے ساتھ وابستی کی آپ کے رئی ہے اسلامی جمعیت طلبہ سے آپ نے وابستہ ہو کہ یہ کام کا آغاز کیا اور ایک تاریخ ہے جو آپ کے سینے میں ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اتنی زخیم تاریخ آپ کے پاس ہے چند ورق ہم بھی الٹ لیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہ سب کچھ ہوتا کیا رہا ہے یہ جو تنظیم یہ جو تحریک کیسے برپا ہوئی اس کے مقاصد کیا تھے بزرگوں نے کردار ادا کیا کیا اور کتنی کامیابی حاصل کی اس سفر میں وہ آج کل کہاں کھڑے ہیں لیکن ہم راشد نصیم صاحب سے پہلے ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں گے آپ کے لئے تاکہ آپ اپنے لیڈرز کو اپنے اکابرین کے بارے میں تاریخی حوالوں میں یہ شمار شامل کر سکیں کہ ہمارے اکابرین نے اپنی ابتدائی جد و جہد کا آغاز کیسے کیا راشد نصیم صاحب ہم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم نے جس طرح کہ آپ کا تجربہ ہے قوم بہت ہی ابتدائی دنوں کے ہیں پاکستان سے بابستہ رہے ہیں قیام پاکستان سے قبل جماعت اسلامی کی بنیان پڑ گئی تھی اور وہاں سے ابتدائی آپ نے کام کیا ہے لیکن آپ کی ابتدائی حالات کے بارے میں بتائیے گا آپ کی ولادت کہاں ہوئی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیسو چپن پیدائش ہوئی کراچی کا علاقہ ہے بانس روٹ وہاں میری پیدائش ہوئی ایک سال کا جب میں تھا تو ہم ہمارے گھر والے وہاں سے ہجرت کہیں چھوٹی سی ہجرت کر کے ناظمباد آگئے تو اپنی تعلیمی زندگی تقریباً میں نے ناظمباد میں گزاری اور ناظمباد سے پھر ہم ناظمباد منتقل ہو گئے اور اس وقت بھی ناظمباد میں قیام ہے میرے والد صاحب ریلوے میں ایک کلرک ہندوستان سے ہجرت کر کے جب آئے تو یہاں ریلوے کی ملازمت ان کو ملی اور کلرک کے طور پر کام کرتے تھے والد صاحب جو ہیں وہ جماعت کے حمدر تھے اور حمدر اس لئے آج سے کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کا لٹریچر انہوں نے پڑھا تھا تو وہ خواہش رکھتے تھے کہ ہم میری لٹریچر پڑھیں انٹر میں نے کیا اور انٹر کے بعد آپ کو اندازہ ہے نسبتاً زیادہ چھٹیاں ہوتی ہیں ان چھٹیوں کے دوران والد صاحب سے تبال دے خیال بھی ہوتا تھا میرا ذہن کچھ اس طرح کا تھا کہ میں ان سے ذرا اس طرح کے سوال کرتا تھا کہ یہ زمین کائنات کیسے بن گئی اور اللہ تعالی ہے نہیں ہے والد صاحب میرے پریشان ہوتے تھے کہ یہ کدھر نکلا جا رہا ہے انہوں نے مجھے اللہ تعالی نے آپ کو قبول کیا گمرائی کا راجتہ نہیں دکھا ہے انہوں نے مجھے پہلے مولانا مولد کی کتاب پڑھنے کو دی خطبات خطبات میں نے پڑھی صحیح بات یہ ہے اس نے مجھے کوئی زیادہ اپیل نہیں کیا اچھا پھر انہوں نے دینیات پڑھنے کو دی وہ بھی میں نے پڑھی اس سے بھی کوئی زیادہ متاثر نہیں ہوا لیکن گھر میں جو کہ کتابیں تھی تو ذرا اس عمر کے لحاظ سے تو ذرا مشکل کتاب تنقیہات تفہیمات اور رسائل و مسائل مولانا کتاب وہ میں نے پڑھی تو مجھے لگا کہ ایسے میرے سوالات کے جواب مل رہے ہیں صحیح پھر جتنی بھی کتابیں گھر میں موجود تھیں تفہیم القرآن موجود کی چھ جلدیں موجود تھیں تو سارے دو سال میں میرا خیال ہے میں نے ساری کتابیں پڑھ لیں اور ابھی میں جمعیت میں نہیں آیا تھا جمعیت میں جب میں یہ سب عمل سے گزرا اسی زمانے میں ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ پشاور میں سالانہ اجتماع ہو رہا ہے جمعیت کا یہ نائنٹین سیونٹی فور کی بات ہے سیونٹی فور تو میرا اس پر انٹر ہوا تھا میرا خالے جی جی تو انہوں نے کہا ہم ہاتھ جمعیت کا سالانہ اجتماع ہے میں نے کہا چلیں چلتے ہیں اس لیے کہ راوالے صاحب ریلوے میں تھے ٹکٹ تو ان کے جانب سے ساری فیملی کے لیے ہوتا ہے صحیح تو وہاں سے میں اس سے پہلے کراچی سے وہ جمعیت کے اجتماع کے لیے کراچی سے نکل کے سیدھا پشاور پہنچ گیا وہ جو کہتے ہیں نا یا تو مردہ بولے نا یہ کفن پھاڑ تو کفن پھاڑ کر پشاور پہنچ گئے پشاور میں یہ جمعیت کا پہلا تعرف تھا ٹھیک اور وہ سخت سردی تھی نومبر میں تھا اور مجھے یاد ہے میں دو کمبل لے کر گیا اور شاید کسی بھی رات مجھے ٹھیک سے نین نہیں آئی سردی نے کرما دیا سردی اتنی تھی لیکن وہاں جو پورا ماحول تھا جاتے ہوئے ٹرین میں اور ٹرین بلکل جگہ کم تھی طلبہ زیادہ تھے لیکن اس عمر میں اس طرح قربانی تھی ایک دوسرے کا خیال تھا ایک دوسرے کا لحاظ تھا کئی لوگ کو میں دیکھا تھا خود کھڑے رہے ہم لوگ کو بٹھاتے تھے اور لٹاتے تھے اس سارے ماحول سے میں بہت متاثر ہوا اور اس کے بعد جب میں واپس آیا تو انہوں نے مجھے فورنی رفیق بنا لیا اور فورنی مدوار بنا لیا بالعموم جمعیت کی رفاقہ سرے اور رکن بننے میں دو تین سال لگتے ہیں لیکن میں جنوری انیس سو پچھتر میں رفیق بنا اور ستمبر انیس سو پچھتر میں جمعیت کا رکن بن گیا دیکھیں یہاں ہم آگئے ہیں اس مقام پر ہم چاہتے بھی یہ تھے کہ آپ جمعیت میں جب انٹر ہو اور پھر ہم آپ سے پوچھیں کہ وہاں کی طلبہ سیاست آپ نے کی دیکھی بھی اب تو طلبہ سیاستی ختم ہو گئی ہے جو سرپرست ہیں بچوں کے وہ بدگمان ہو گئے ڈھرتے ہیں کہ طلبہ سیاست کے نام پہ شیطانیت کی جاری ہے تو اس وقت وہ ایسی کیا چارمنگ تھی کیا دلکشی تھی کہ لوگ اس طرف راغب ہوتے تھے توجہ دیتے تھے اور جن کے والدین کی بھی سرپرستی حاصل تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ کچھ نہ کچھ یہ لڑکا سیکھ رہا ہے اور قوم کی خدمت کے قابل ہو سکے گا اس کی کردار سازی بھی ہو رہی ہے وہ کون سی باتیں تھی جو آج محسوس نہیں ہوتی ہیں ایک تو یہ جو طلبہ سیاست اور طلبہ یونینز اس زبانے میں تھی بیلکہ میں جمعیت کی حلقے کی نظامت سے لے کر اور نظامت عالی تک رہی جب میں علاقے کا نازم تھا تو اس وقت کالیجز کے انتخابات ہوئے ٹھیک اور ہمارا علاقہ تھا یہ نازمباد نوڑھنباد تو اس میں گورنمنٹ کالیج اور جنہ کالیج اور پریمیر کالیج اور سٹی کالیج شکر ہے وہ تقریبا سارے کالیجز میں ہم جیتے تھے سوائے پریمیر مارننگ کے وہ بھی دس فورٹ سے صرف آ رہے تھے یہ جو طلبہ سیاست اور یونینز پہ پابندی لگی واقعہ یہ قوم کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے بہانہ یہ بنایا گیا کہ ہنگامے ہو رہے ہیں اور آپ سارے آداز شمار نکال لیجئے جب یونینل موجود تھی اس وقت اور اس کے بعد جو قتل و غارتگری ملک میں ہوئی ہے وہ کہیں زیادہ ہے اور دوسری بات یہ جی جی کہ ایک سڑک پر اگر حاصل ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں سڑک بند کر دیتے ہیں وہاں کوئی سگنل لگاتے ہیں کوئی انظامات کرتے ہیں ٹریفک کانسٹیبل مقرر کرتے ہیں یہ تو نہیں کرتے کہ سڑک ہی بند کر دی جائے یہاں ہمارے حکمرانوں نے کیا یہ کہ طلبہ یونینز پہ پابندی لگا دی اور طلبہ یونینز تو طلبہ کوئی گویا شعور کو بڑھانے میں ان کی سمجھ بوجھ بڑھانے میں ملک کو سمجھنے میں وہ تشدد آ گیا تھا اور سیاست سیاست نہیں رہی تھی وہ تشدد سیاست ہو گئی تھی طلبہ کی آپس میں طلبہ تنظیم میں آپس میں لڑتی تھی دست و گربہ ہو جاتی تھی اور ایسی صورتحال میں تو حکومت کو جو کرنا ہوتا ہے وہ اس نے کیا دیکھئے یہ جو کراچی شہر ہمارے سامنے ہے پچھلے دس بارہ سالوں میں ریولک صاحب مرہوم کے دور میں طلبہ یونینز پہ پابندی لگی تھی اس کے بعد یہاں اسی دور میں بلکہ ایمکیم وجود میں آئی ہے جو تشدد جو قتل و غارتی جو خون خرابہ طلبہ یونین پہ پابندی ہے یہ جو ہوا ہے اس کی دمیداری کس پر ہے تو یہ آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ بہت بنیادی چیز ہے بیک بون ہے سیاست کی اصل میں یہ ریولک صاحب کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے ملٹری گورنمنٹ کا اب آپ دیکھیں کہ ملٹری گورنمنٹ میں ہی ایمکیم وجود میں آئی اس کے بعد پرویز مشرف کے دور میں سب سازہ اس کو پال پوس کر توانہ کیا گیا تو یہ ملٹری گورنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے شاید اس طرح کے لوگ کو استعمال کیا جائے اور سیاسی لوگوں کو پیچھے دھکیل آ جائے اور اسی لیے طلبہ یونین پہ پابندی بھی اس دور میں لگائی گئی اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس پورے ایک ممبے اور مرکز کو بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے طلبہ لیڈرشپ پہ بھرتی تھی اور قوم کی لیڈرشپ پروان چڑھتی تھی اور یہ میرا خیال ہے ملک کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ نے بڑی جدجہد کی آپ کی جماعت نے لیکن جو بہت بنیادی کام تھا کہ طلبہ تنظیموں کی بہالی کے لیے کام کیا جاتا اس میں آپ اتنے ایکٹیف نظر نہیں آئے آپ کے جماعت نہیں نہیں اس سے معانے میں جمعیت نے تو بہت جدجہد کی سیکڑوں ہزار لوگ ہمارے بند ہوئے ہمارے ناظمی آلہ کو کوڑوں کی سزا سنا دی گئی وہ دو تین مہینے جیل میں بند رہے تو یہ تو شاید پہلی مرتبہ ہوا کہ جمعیت کے ناظمی آلہ کو کوڑوں کی سزا سنا دی گئی وہ پھر الگ بات ہے کہ پریشر بلڈ اپ اتنا ہوا لیکن اس سب کے باوجود بہرحال فوجی حکومت نے پابندی نہیں ہٹھائی اس کے بعد پھر سبل حکومتیں بھی آئیں ہیں وہ بھی ابھی تک اس کام کو یا طلبہ یونینز کو اس طرح بحال نہیں کر سکیں لیکن جب جو ناقدین ہیں وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو آمیروں نے جو نقصان پہنچایا ہے سیاست کو جمہوریت کو جس کے آپ علم بردار بھی ہیں الیکشن میں بھی جاتے ہیں ایک ماحول پیدا کرتے ہیں جد جہد کا لیکن ہمیشہ آپ کا پڑھلا آمریت کی طرف ہوتا ہے آمیروں کے ساتھ آپ کہیں نہ کہیں پیچپ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر اس پر کھل کے تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ کس طرح کا رویہ ہے اور قوم کس طرح سے حضم کر سکیں اصل میں یہ تو ایک کوئی تاثر ہے جو پناہ دیا جاتا ہے اب اگر میں آپ سے کہوں کہ اس ملک میں مارشللہ ایڈمسٹریٹر جو سیویلین رہا وہ کون رہا ہے لاہرے جو سب سے بڑے جمہوریت کے علم بردار رہے ہیں اے نارو جو یہاں سے جاری ہوا پرویز مشرف کے دور میں کس کو جاری ہوا لاہرے وہ جو جمہوریت کے سب سے بڑے علم بردار رہے ہیں اس وقت جو مسلم لیگ ہے ان کی لیڈرشپ کو کس نے پروان چڑھایا ارے نواز شریف صاحب تو زیولق صاحب کی پیداوار ہیں نا تو یعنی ہمیں تو ان معنوں میں کچھ ملے ہی نہیں اگر ہم اتنے ان کے چاہنے والے تھے میں تو کہہ رہا ہوں یہ تو فائدہ اٹھانے کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ پروپیگنڈا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بہت کھاتا ہے یہ ہے نا مشہور لیکن آپ دیکھیں سٹیٹ پینک نے جو فیرستے جاری کی ہیں جو قرض کھا گئے آج کل جن پر کرپشن کے چارجز ہیں جو بھاگے بھاگے دوڑے پڑ رہے ہیں اس میں کوئی ایک مولوی ہے سارے مستر ہیں تو یہ سارے لوگ خود مارشلہ کی پیداوار مارشلہ سے پورے فائدہ اٹھانے والے پروپیگنڈا یہ ہے کہ جماعت سلامی ان کی بیٹی ہیں واقعی اس سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہم میں منافقت نہیں ہے یہ ایک الک چیز ہے کہ اگر ہمارے محترم یا تفیل محمد صاحب مرہوم امیر جماعت تھے یا علق صاحب سے ملے جو بات ان کو ٹھیک لگتی تھی اس کو ٹھیک کہتے تھے جو غلط لگتی تھی اس کو غلط کہتے تھے ایسا نہیں تھا کہ اندرون خانہ سب چیزیں ٹھیک ہیں باہر آ کر کہہ رہے ہیں ہم جمہوریت کے لمبردار ہیں یا صاحب میں یہ چیز نہیں یہ سادہ لگی تھی یا کوئی سٹریٹیجی تھی کہ جب آمین آتا ہے تو وہ اپنے قریب بلاتا ہے کچھ نیک لوگوں کو جن کے قریبیلٹی ہوتی ہے جن کی کردار ہوتا ہے جن کی ایک ساکھ سماج میں ہوتی ہے جن کی شرافت مستند ہوتی ہے ان کو قریب بلاتا ہے اور ان سے ہمدردی کرتا ہے ان کے سر پہ کاندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور جو گند ہوتی ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور آپ بھی وہی مسموم ہو جاتے ہیں پوائزنڈ ہو جاتے ہیں پرگندہ ہو جاتے ہیں اور اس کی حکمت اصل میں بیسے تو خیر میں نے کہا نا کہ ہم میں دو رنگی نہیں ہے ورنہ آپ دیکھئے زیاؤلق صاحب کی تقروری کس نے کی تھی آوٹ آف دی وی جا کے چیف آف آرمی سٹاپس کو کس نے بنایا تھا جن جو لوگ کا خیال ہے اس ملک کا جو ذہین ترین سیاست دنا دلشوکار علی بھٹو صاحب نے بنایا تھا اور چار پانچ جرنیل کو کراس کر کے انہیں بنایا اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بالکل ہی شریف آدمی ہے کوئی خطرہ نہیں بن سکتا لیکن آپ دیکھیں کہ وہ لوگ نے بھٹو صاحب کو لٹکا دیا وہ اتنے تیل نکلے تو ایسا آدمی جس سے بھٹو صاحب مار کھا گئے بھٹو صاحب جچت ہو گئے تو ہمارے میاں صاحب تو سادے آدمی تھے نہیں مطلب یہ کہ ایسا تیز کے بھٹو صاحب بہت تیز چمار ہوتے ہیں نا تو ان کے ساتھ کیا ہوا ان کی ریڈنگ کو کیا ہوا نہیں ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہم تو اسی طرح کے ہیں یہ جو بہت تیز ترار ہوتے ان کے ساتھ کیا ہوا ناظرین یہاں چھوٹا سا ایک بریک لیتے بریک کے بعد ہم جماعت اسلامی سے وابشتی کی حوالے سے بات کریں کہ ظاہر ہے اسلامی جمعت طلبہ سے آپ نے جد و جہد کا آغاز کیا اس کے بعد آپ نے جماعت اسلامی بھی اختیار کی اور وہاں جو آپ کو اکابرین ملیں ان کے ساتھ جو آپ کا تعلق رہا ہے ان تمام باتوں کو ہم احوال میں پروگرام میں شامل کریں گے یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے موسیقی